اسلام علیکم ایرون اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ بیلن سے بھی اس کو ہلکا سا فلیٹ کر سکتے ہیں اس طرقے سے ہم نے جو باقی کی ہماری چکن بریسٹ ہے ان کو بھی اس طرقے سے فلیٹ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے ایک بلی ہم نے اور اب ہم انہیں ایک بال میں شفٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ان کو مرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے لے لینا ہے ایک ٹیبل سپون سفیس سرکا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم سویا سوس ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ریڈ چلی سوس ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سکم اس کے اندر ہم مسترد پیسٹ ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھڑ کر اس کے اندر ہم لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون لالکوٹی مرچے ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم پیسیوئی کالی میرچ اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم نمک اٹھ کریں گے یہ ہسپے زائکا ساتھ اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون اوریگینو اٹھ کر دیں گے اور دو ٹی بل سپون اویل اٹھ کریں گے اور اچھے سے جو ہے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو تیس سے ساٹھ منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی کور کر کے مینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلنچ اس کو ہم لگ دیتے ہیں مینیٹ ہونے کے لیے اتنی درمی ہم اپنی سوس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر ہم نے بٹر لے لیا ہے اور بٹر کو جو ہے ہم نے ملٹ کر لینا ہے تو جیسے ہی بٹر ملٹ ہوگا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کپکککی بھی ہاں پر ہم نے مشرویمز لے لیا ہے آپ ویڈاوٹ مشرویمز بھی یہ سوس تیار کر سکتے ہیں اور مشرویمز کی جگہ آپ اس کے اندر آلیفز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سوسجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے مشرویمز ڈال کر اس کو ایک منٹ تک کے لیے فرائے کر لیا ہے ساتھ ایس کے اندر ہم اس کے اندر ہم چکن پارڈر رگر کریں گے ان سبھی наконец کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھے سکتے ہیں مکس کر لینا ہے جیسے ہی اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک سید کی ہم ایڈ کر دیں گے سویا سویہ ساوس ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے جو نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے کیونکہ سرکہ اور سویا سوس میں بھی کھٹا ہوتے تو اس لئے تھوڑا اس کی ٹیسٹ کا خیار کرے گا ساتھی اس کے اندر ہم نے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے جسے ہم نے دو ٹیبل سپون پانی میں مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس دوران ہم نے مسلسل جو ہے اس کے اندر چمچہ چلاتے رہنا ہے تک کہ اس کے اندر بلکل بھی لمسویرہ نہ بنے اور چمچہ چلاتے ہوئے اس کے اندر ہم نے بوائل آنے دینا ہے تو یہ دیکھیں جو یہ ہماری یہ سوس ہے کہ یہ تکونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہم نے اس کے اندر جو آپ ایڈ کر دینا ہے ہاپ کپ یہاں پر ہم نے فرش کریم لے لی ہے اور یہ میں نے اورپرس کی کریم یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور کریم ایڈ کرتے وقت جو ہے فلیم کو ہم نے بلکل لوگ کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر آدم کسی بھی قسم کا کوئی لمس نہ بنے اور اچھے سے یہ دیکھیں مکس ہو گئی ہے کریم مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ cook کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے بعد جو ہماری بیت تین سے یہ sauce ہے بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ایک ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے 건데u butter ساتھی اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون oil ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے وہجز کو fry کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ لے لیا ہے گازیں جنہیں دو منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھا اور ساتھ اس کے اندر ہم تھوڑی سی جو ایشملا مرچے اٹھ کر لیں گے دو کھیرے لیے جنہیں ہم نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے ایک لیمون لے لیے اس کو ہم اس کے پر سکویز کر دیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم 140 سپون نمک اٹھ کر دیں گے 140 سپون اس کے اندر ہم کاری میش پورڈر اٹھ کر دیں گے مکس کریں گے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون کے قریب سرکہ اٹھ کر دیں گے اور اس کو ہم نے تقیبن ایک سی دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تو یہ جو ہماری بھی تین سی جو ہیں ویجیٹیبلز فرائی ہو جائیں گی آپ ہم نے چوائز کے مطابق کوئی بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں اور اب ہم نے لے لینا ہے ایک پین ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے بٹر اور آئل دونوں کو ہم نے اچھا سے مکس کر دینا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن اور چکن کو جو ہے ہم نے دونوں سائیڈ سے اچھا سے فرائی کرنا ہے ایک ہم نے دونوں سائیڈ سے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے بھی تین ٹھیکے سے دونوں سائیڈ سے گلچ ہے اور آپ اس کو گرل پین پہ بھی گرل کر سکتے ہیں جن کے پاس گرل پین نہ ہو تو وہ اس ٹھیکے سے فرائی پین میں یا تاوی بربی اس کو کوک کر سکتے ہیں تو دونوں سائیڈ سے یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور اب ہم نے اس کو الگ سے پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اب ہم نے جو ہے اس کی سرونگ کرنی ہے اور اب ہم نے یہاں پر ایک سزلنگ ہار پلیٹ لیے لیے اور جو یہ پلیٹ ہے اس کو انہیں بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ارینج کر دینا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جو ہے ویجیز رکھیں گے اس کے بعد ہم نے اپنے پلیٹ چکن کو ایٹ کر دیں گے اور ساتھ اس کے اندر ہم نے کچھ فرنچ فرائز تھے ان کو فرائی کر کے پہلے رکھ لیا تھا تو وہ ایٹ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کے پر گرم گرم جو ہے یہ مشروم سوس ایٹ کریں گے اور جب بھی لازم میں آپ سوس سرف کریں تو اس کو لازمی گرم کر لیا کریں اور یہ دیکھیں بہت تین گرمہ گرم سی جو ہماری چکن سٹیکس ہیں وہ تیار ہیں اور اگر آپ کے پاس سزلنگ پلیٹ نہ ہو تو آپ ان کو جو نارمل سیمپل پلیٹ ہوتی ہے اس میں بھی سرف کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو اچھی اس پر پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پر ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ